اگلے مقرر فلاہدین شم صاحب ہیں جو کہ قرآن کریم کے نسخ میں نسخ کے عقیدے کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں گے نسخ اور منصوخ کا جو عقیدہ ہے جس کو مسلمانوں نے علماء پر چھوڑ دیا ہے اکثر مسلمان نسخ اور منصوخ کی بحث میں نہیں بڑھتے البتہ اس کے بارے میں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ گروہوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا ہے اس غلط عقیدے کا غلط فائدہ اٹھایا ہے خوارجی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے نسخ کا لفظ استعمال کیا تاکہ اپنے عقیدے کو حضرت علی کے خلاف اپنے عقیدے کو پھیلا سکیں البتہ اس کے چند سال بعد نسخ اور منصوخ کا عقیدہ وسط پکڑتا گیا اور خاص طور پر ان لوگوں میں جو اپنے مختلف افعال کو قرآن جو کہ قرآن کے خلاف تھے ان کو صحیح ثابت کرنا چاہتے تھے انہوں نے نسخ اور منصوخ کا عقیدہ بنایا پھر بعض احادیث وضع کی بعض علماء اور مفسرین جو کہ قرآن کریم کی بعض آیات میں مطابقت پیدا نہ کرسکے انہوں نے بعض آیات کو منصوخ قرار دے دیا ایک خالے ریسرچ کے مطابق علماء دو طریقے استعمال کرتے تھے ایک اسباب نزول اور دوسرا ناصخ و منصوخ یعنی اسباب نزول یہ ہے اسباب نزول یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک مخصوص آیت ایک مخصوص وقت کے لئے تھی اور اب وہ وقت گزر گیا اور اس کی ضرورت نہیں لیکن البتہ بعض علماء نے قرآن کریم کی بعض آیات کو منصوخ قرار دیا لیکن ان کی تلاوت جاری رہی امام جلالدین سیوتی نے منصوخ شدہ آیات کو پانچ سو تک لے آئے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے منصوخ شدہ آیات کی تعداد پانچ سو تک لے آئے اور پانچ آیات ابھی تک ایسی موجود تھی جو زیر بحث تھی حال ہی میں کچھ نامنہاد علماء نے دوبارہ ناصخ و منصوخ کی بحث شروع کی ہے جس کا مقصد ایک سیاسی مقصد ہے وہابی اور سالفی جو کہ تشدد پسند عقیدے پھیلانا چاہتے ہیں وہ آیات جیسے کہ لا اقرح فی الدین ان کو منصوخ قرار دیتے ہیں اور مختلف آیات جن میں قتال یا جہاد پر تحقید کی گئی ہے وہ ان کے ساتھ بدلتے ہیں جس کا مقصد صرف ان کی تشدد پسند عقیدوں کا پھیلانا ہے ان کا جہاد کا عقیدہ اللہ تعالیٰ قرآن اکٹی میں فرماتا ہے کہ کافروں کی پیروی نہ کرو جہاد کبیر و جاہد بہم جہاد کبیرہ اور ان سے بڑا جہاد کرو اور ایک فتحوں کی نئی لہر جو آئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک تشدد پسند کتاب کے طور پر پیش کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ زنا کی سزا سنگسار کرنا ہے حالانکہ اس کا ذکر اس کا کوئی ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے وہ سورہ بکر کی آیت دو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور جس کا مطلب بھی ہے جو آیت بھی ہم انسو کر دیں یا اسے بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی ضرور لے لیاتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے حالانکہ یہاں قرآن کریم کی بات نہیں بلکہ اس سے پہلی تعلیم کی بات ہو رہی ہے یعنی قرآن کریم نے پہلی تعلیموں کو منسوخ کر دیا ہے پس ناصخ اور منسوخ کی عقیدہ قطن بے بنیاد ہے ایک کتاب میں کچھ منسوخ کرنے کہا کہ صرف اس کو لکھنے والا رکھتا ہے جس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں مثلاً اس میں کچھ اتضاد پائے جائے یا کوئی اور وجوہات پس قرآن کریم کی صورت میں یہ صرف اللہ ہی صرف اللہ ہی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی آیات کو منسوخ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو نازل کرنے والا تھا اور یہ نحید بہودہ بات ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں اتضاد پیدا ہو گیا ہے اس لئے وہ ان کو تبدیل کر دے گا حالانکہ وہ علیم ہے اس طرح کی ایک حدیث بھی نہیں پائے جاتی جو کہ منسوخ ناسخ و منسوخ کے عقیدے کی تائید کرے اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث پائے جاتی ہے نہ ہی کوئی اثر پائے جاتا ہے جو اس تقیدے کی تائید کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کا یہ مخالف یہ چاہتے تھے کہ آپ مداہنت نعوذ باللہ مداہنت کرتے ہوئے بعض آیات کو تبدیل کر دیں اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیتے تو مخالف یہ کہتے کہ یہی وہ شخص ہے یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کتاب کو لکھتے تھے اور کفار نے یہ نہیں کہا تھا اور کفار نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو تبدیل کر دیں تو وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے وہ صرف موسیقا پس ناسوح منسوح کا عقیدہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کریم سے غلط ثابت ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ حضرت ولیاللہ شاہ صاحب کے نزدیک صرف پانچ ایسی آیات رہ گئی تھیں جو کہ منسوح تھیں وہ آیات جو سلفیوں اور وہابیوں یا طالبان جن کے منسوح قرار دیتے ہیں علماء نے اسلام کے علماء نے ان کو کبھی بھی منسوح قرار نہیں دیا وہ پانچ آیات جو پانچ سو میں رہ گئی تھے ہیں وہ سورہ سورہ نساء کی سورہ بکر کی آت بتالیس سورہ آٹھ ہی سورت کی سورہ بکر کی آت بتالیس سورہ خوں گئی جنگ بادر کے موقع پر نوجوان تھے مسلمانوں کی انیسیو صدی میں جماعتہ حمدیہ کے بانی حضرت اقتصر مسیح مہود علیہ السلام نے ایک مختلف فقیدہ اختیار کیا اور آپ نے فرمایا کہ ناسخ و منسوخ کا قیدہ بے بنیاد ہے اور یہ ایک ایسی بحث ہے جس کی قطن کوئی ضرورت نہیں اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں قطن کوئی تضاد نہیں پائے گا تو اگر ہم ایک آیت کو اگر ہمیں کسی آیت میں نسخ نظر آتا ہے کی ضرورت نظر آتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اس کو سمجھ نہیں پائے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزْلْنَا اِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ یقینا ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں نیز قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر اس میں اختلاف ہوتا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں یقینا بہت سے اختلاف ہوتی ہے قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ہر قسم کی تضاد سے پاک ہے نیز یہ ان تمام بحثوں کی تفہیم عطا فرماتا ہے نہ ہی اس میں اختلاف پا جاتا ہے اور جو مسئلہ بھی انسانی ذہن میں آتا ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے حضرت مسئلہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برہن عامدیہ میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو دلوں کی رازم کو جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تعلیم پر اعتراض کرے ایک ذرے کا ہزارم حصہ بھی ایک ہزارم حصہ تضاد بھی دکھا دے تو ہم سزائے موت کے لئے تیار ہیں حضرت مسئلہ اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بعض قرآن کریم کی آیات کی بعض آیات کی تفہیم ایک ممکن ہے کہ ایک وقت میں نہ ہو سکے اور بات میں آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی تفہیم فرما دے قرآن کریم کی بعض آیات بیانات اور بعض متشابہات کہہ لاتی ہیں آپ اپنی کتاب بزالہ و حام میں فرماتے ہیں قرآن کریم ایک مجزہ ہے اور اس کا اعجاز یہ ہے کہ جون جون انسان کو کوئی مشکل درپیش آتی ہے قرآن کریم کے موتی ظاہر ہوتے ہیں اور ان مسائل کا حل پیش کر دیتے ہیں کتاب مجھے ہیں اور پیشتے ہیں کہ وہ مجھے جانبیوں نے انداری پیشتے ہیں اور کارکرانی کریم کی آیات پیش کرتا ہوں قرآن وآخر اداوانا الحمداللہ رب العالم جزاکہ اللہ جزاکہ اللہ سنوز جزا اس اجلاس کا اختتام ہوتا ہے اور اختتام سے پہلے میں تمام مقررین کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ان کی تقریر کیلئے حضرت اللہ اندازہ دے میں تمام سمعین اور شاملین کا شکریہ دا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ہم سب نے ان تقریر کو بغاور سنا ہوگا حضرت خلیفت المسیح الخامس حید اللہ انشاءاللہ چندی لمحات میں تشریف لائیں گے اور جبکہ ہم آپ کے تشریف آوری کا شکریہ دا کر رہے ہیں میں آپ سب سے درہاز کرتا ہوں کہ آرام سے تشریف رکھیں اور ذکر اللہ میں مشغول رہیں حضور نور حضرت اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لجنہ کی طرف جو خطاب ہے وہ مردانہ جلسہ گا میں دکھایا جاگا جبکہ ہم حضور کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہیں میں ہمارے دو مبلوین کیلئے دعا کی درہاز کرتا ہوں مولانا نصیم مہدی صاحب اور مولانا دعوت حنیف صاحب اللہ جو کہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل و آج اللہ تعالیٰ فرمائے اب بعض اعلانات ہوں گے اور اس کے بعد میں سب سے درہاز کرتا ہوں